متحدہ قومی مومنٹ کے قائد التاوہ سین نے مختلف شعبوں میں نمائے خدمات کے اطراف میں شرکاری عزیزات پانے والوں کو مبارک بات پیش کی التاوہ سین نے عدد کے شعبوں میں نمائے خدمات انجام دینے والے ملک کے سینئر اور منتاز ڈراما نگاروں محترمہ فاطمہ صریعہ بجیہ امبر مقصود اور سیٹیزن پولس لائزن کمیٹی کے چیف احمد چنائے کو فون کر کے ان عدد اور پبلک سرویس کے شعبے میں ان کی نمائے خدمات کے اطراف میں حلال ادیاز بننے پر اپنی حرینکیوں کے تمام کارکن اور حق پرست تمام دی جانب سے مبارک بات پیش کی التاوہ سین نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمر نہایت خوش آہند اور قابل تحسین ہے کہ پاکستان کی پیشت سال تاریخ میں پہلی مرتبہ ان شخصیات کی خدمات کا اطراف کر کے انہیں قومی عزازات سے نباسا گیا جن کے ازباد نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور جن کے اولادوں نے پاکستان کو بنانے اور سمائنے میں دن راہ دیکھ کیے متحدہ قوم عمومت کے قابل تاوہ سین نے مختلف شعبوں میں نمائے خدمات کے اطراف میں سرکاری عزازات پانے والوں کو مبارک بات پیش کی ہے التاوہ سین نے عدد کی شعبوں میں نمائے خدمات انجام دینے والے ملک کے سینئر اور منتظ درامنگاروں محترمہ فاطمہ سریعہ بشیہ انور مقصود سیٹیزن پولیس لائنز کامیٹی کے چیئرمن احمد چنائے کو فون کر کے انہیں عدد اور پبلک سرویس کی شعبوں میں ان کی نمائے خدمات کے اطراف میں ہلالی امتیار ملنے پر اپنی اور ایمکی ایم کی تمام کارکنان اور حق پر اشت آمام کی جانت سے مبارک بات پیش کی التاوہ سین نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ انہیت خوش آئند اور قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں حق داروں کو ان کا جائز حق دیے جانے سے ہی حق پلکیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ملک کو مضبوط و مستحقم کیا جا سکتا ہے وزرمہ فاطمہ سریعہ بجیہ انو مقصود اور احمد چنائے نے التاوہ زین کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ان کی درازی عمر اور صحت و تندرستی کے لیے دعا کی